ککچھا دسمی کے چھاتروں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ترمالسک پریچہ دوزار چوبیس پچیس کا ککچھا دسمی کا بسائے ہندی کا جو کیا آپ کا اٹھارہ ستمبر کو ہونا ہے ریال پیپر ہے دوستو آپ کا اس میں آپ کو پچھتر انکوں کا یہ پورا پیپر رہے گا تین گھنٹے کا اس میں آپ کو سمجھ ملے گا ہنڈیڈ پرسنٹ یہی پیپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اٹھارہ ستمبر کو اور آپ کے نومی کی جو پیپر ہیں وہ بھی اسی چینل پر اپلوٹ کر دی گئے ہیں اس میں نردیس سبھی پرشن حل کرنا انیواری ہے ایک سے پانچ تک آپ کو ایک ایک انکوں کے پرشن رہیں گے اور چھے سے سترہ تک آپ کے دو دو انکوں کے پرشن رہیں گے اور اٹھارہ سے بیچ تک آپ کے تین انک کے اور اکیس سے تیس تک آپ کے چار انک کے پہلا اس کا ہندی کے پدھ ساہت کا دوسرا کال تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اپسن نمبر سا بھکتی خال نیکسٹ اس کا گوپیوں کو گیان ہوا یوک کی باتیں لگتی ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اپسن نمبر اپسن نمبر سا کڑوی ککڑی سی نیکسٹ تیسرا کلم کا جادوگر کہا جاتا ہے اپسن اے سویم پرکاس جی کو اپسن با سروے سردیال سکسینہ جی کو اپسن سا منو بھنڈاری کو اپسن دا رام برکش بینی پوری جی کو جی ہاں دوستو تو یہ ہے آپ کا پرشن کرمانک تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دا رام برکش بینی پوری جی کو نیکسٹ نیتا جی کا چسمہ پاٹ کی ودیہ ہے ایک آنک کی نیوند ویانک کہانی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دا کہانی نیکسٹ رساتمک باکیم کابیم پریباسہ کس آچاری کی ہے اپسن آچاری جگہ نات رائٹ آنسر اس کا آچاری نیکسٹ ہے اس کا بھولے نات جی کے پتا بھکت تھے گنیش جی کے سب جی کے درگا ماتا کے کشنے جی کے تو بھولے نات جی کے پتا بھکت تھے سب جی کے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر دا تو یہ تھا آپ کا صحیح وکل ایک ایک نمبر کی اب چلتے ہیں نیکسٹ پریشن کرمانگ دو کی طرف رکتستانوں کی پورٹی کیجئے سور دس کی مکتہ ہے خالیستان رس کے کبھی ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بات سل دوسرا گوپیاں ادبا کو خالیستان مانتی ہیں رائٹ آنسر ہے بڑھاگی نیکسٹ جیبنی گدھ کی ایک خالیستان ودیہ ہے مہد بھکون یا گینڈ تو اس کا رائٹ آنسر ہے گونڈ نائک نائکہ کے سنیوں کا بلوم کا ورنن خالیستان رس ہوتا ہے جی ہاں دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سرنگار نیکسٹ بھولی نات کے پتہ آٹے کی گولیوں بھولی نات کے پتہ آٹے کی گولیوں آٹے کی گولیوں خالیستان کو کھلاتے تھے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا مچھلیوں نیکسٹ چوپائی کے پرتی ایک چرن میں ماترہیں خالیستان ہوتی ہیں جی ہاں دوستو چوپائی کے ایک چرن میں سولہ سولہ ماترہیں ہوتی ہیں تو یہ تھا آپ کا پرشنگرمانگ دو جو کہ آپ کا چھے چھے نمبر کے ایک ایک نمبر کے ہیں چھے کوسچن تو اس کو دیکھ لیجی نیکسٹ اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ تین کی طرف صحیح جوڑی بنائیے استمبے استمبہ پہلے کا اس کا صحیح جوڑی کا آنسر ہو جائے گا اوفیسن نمبر خا جیسا انکر پرسات دوسرے کا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چھا گھن تیسرے کا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو گھا اندگی لاتی چوتھے کا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اڑا آبوزن پانچ میں کا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کا پرتیمیاں کا چسما لاشٹ کا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو یاترہ برہت تانت تو یہ تھے دوستو ایک ایک نمبر کے آپ کی صحیح جوڑی اس کو بھی اچھی طریقے سے رکھ لیجئے اٹھارہ تاریخ کو یہی پیپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اٹھارہ ستمبر کو ہنڈرٹ پرسنٹ کا ریال پیپر ہے دوستو نیکسٹ ہے اس کا ایک سبد ایک باق میں اتر دیجئے یہ بھی آپ کے چھے ہیں پرتی ایک پر ایک ایک انگ اس میں بھی ملے گا سری کرشن کا یوگ سندیز کوپیوں کے لیے کون لے کر آیا تھا تو جو سری کرشن تھے ان کا یوگ سندیز دوسرا ہے سور سراولی کے کبھی کا کیا نام ہے اور تیسرا ہے نیتا جی کی مورتی کس سے بنی تھی تو یہ تینوں ہو گئے اس کو بھی دیکھ لیجئے اب یہ تیسرا ہے ایک ایک نمبر کے یہ پرشن ہے دوستو اس کو بھی اچھے طریقے سے رٹ لیجئے ہندی کا گدھ سروادک لوگ پر یہ بیدیا کون سی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے آپ پانچ ماہ اس کا پرتی دن میں کون سا سماس ہے تو یہ بھی آپ کا ایک نمبر کا ہے دوستو ہنڈر پرشنٹ یہی پیپر دیکھنے کو ملے گا دوستو جلدی جلدی رٹ لیجئے لازٹ اس کا بپتہ کے سماع بولینات کس کی سرن میں جاتا ہے تو یہ آپ کا چھٹما ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے رٹ لیجئے دوستو یہی پیپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے یہ ہیں آپ کے آنسر پہلے کا ہے ادباؤ دوسرے کا ہے سورداز تیسرے کا ملانی ہے جیسے ہی مل جائے گا میں ڈال دوں گا چوتھے کا ہے کہانی پانچ میں کا ہے اتویباؤ سماس اور چھٹمے کا ہے ماں کی سرن تو اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ ہیں پرشنگرمانگ چار کے آنسر اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ پانچ کی طرف ست تست کا چین کر کے لکھئے اس میں آپ کو ست تست بتانا ہے تو پہلا جو ہے اس کا ابو ست ہے دوسرا ہے اس کا بو بھی آپ کا دوستو است ہے تیسرا ہے اس کا اپنیاز میں کئی کاتھاؤں کا سماویس ہوتا ہے تو یہ آپ کا ست ہو جائے گا تارکیس ورنات ہی بھولی نات ہیں تو یہ بھی ست ہے رام چارت مانس مہاکاب ہے یہ بھی ست ہے اور تربوون میدوند سما سے یہ ست ہے آپ کا دوسرا اور لاشٹ ست ہے باقی سب ست ہیں اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ پانچ کی طرف یہ آپ کا پرشنگرمانگ پانچ اور یہ پرشنگرمانگ پانچ کا اتوا یہ آپ کا دو نمبر کا ہے دوستو یہ آپ کا پرشنگرمانگ چھے سورداز رچوں کا نام کابیعک یہ آپ کا اور یہ آپ کا اتوا تو اس کو بھی دیکھ لیجی یہ بھی دو نمبر کا ہے پرشنگرمانگ سات اور یہ پرشنگرمانگ سات کا اتوا تو اس کو بھی اچھی طریقے سے رٹ لیجی یہ آپ کا پرشنگرمانگ آٹھ اور یہ آپ کا پرشنگرمانگ آٹھ کا اتوا یہ بھی آپ کا دو نمبر کا رہے گا دوستو یہ آپ کا پرشنگرمانگ نو اور یہ ہے پرشنگرمانگ نو کا اتوا تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجی یہ آپ کا پرشنگرمانگ دس اور یہ ہے آپ کا پرشنگرمانگ دس کا اتوا تو اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجی یہ سب آپ کے دو دو نمبر کے کوسچن ہیں اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ گیارہ ریپورجن کسی کہتے ہیں اور اتواہندی سائد کے دو نبندکاروں کے نام لکھئے پرشنگرمانگ بارہ آتمگدہ اور جیونی میں دو انتر لکھئے کہانی اور اپنیاز میں دو انتر لکھئے تیرہ منو بھنڈاری بھاگکاری دو رجناو کا نام لکھئے یہ اس کا اتھوہ ہے پرشنگرمانگ تیرہ کا یہ بھی آپ کا دو نمبر کا رہے گا اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ چودہ کی طرح بھگت پتر ودو انہیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی سینانی ہوتے ہوئے بھی چسمی بالے نے لوگ کیپٹن کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ کا چودہ ہے پندرمہ ہے ارت کے آدار پر باقی کے بید لکھئے سندی کسے کہتے ہیں سندی کے بید لکھئے پندرمہ اور یہ آپ کا سولہ ہے یہ بھی آپ کا دو دو نمبر کا رہے گا دوستو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے یہ آپ کا سولہ کا اتھوہ ہے تو یہ بھی آپ کا دو دو نمبر کا رہے گا دوستو یہی پیپر آپ کا ہنڈیڈ پرشنٹ دیکھنے کو ملے گا تو جلدی جلدی رٹ لیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ سترہ کی طرف ماتا کا آچل سیسکی اوپا دکھتا بتائیے اور یہ اتھوا ہے اس کا پرشنگرمانگ سترہ کا اب چلتے ہیں پرشنگرمانگ اٹھارہ کی طرف تو یہ دوستو پرشنگرمانگ اٹھارہ کا آنسر ماپ کیجئے کوسٹین تو اس کو بھی آپ رٹ لیجئے اس ویڈیو میں میں نے کوسٹین کوسٹین ڈالے نہیں ہے ماپ کیجئے آنسر ڈالے نہیں ہے اگلے ویڈیو میں میں اسی چینل پر آنسر ڈال دوں گا یہ آپ کا پرشنگرمانگ انیس تو اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور رٹ لیجئے یہ انیس ہے تین نمبر کا یہ کوسٹین رہے گا آپ کا اور یہ انیس کا اتھوا اور یہ انیس اب چلتے ہیں بیس کی طرف یہ آپ کا بیس اور یہ ہے پرشنگرمانک اکیس تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے رٹ لیجئے یہ اکیس آپ کا چان نمبر کا کوششن رہے گا دوستو اس میں آپ کو چان نمبر ملیں گے اگر آپ اس کوششن کا آنسل لکھیں گے تو جلدی جلدی اس کو آپ دیکھ لیجئے یہی پیپر ہنڈیٹ پرسنٹ اٹھارہ ستمبر کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہے پرشنگرمانک اکیس کا اتوا تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اچھے طریقے سے دیکھ لیا دوستو اس میں آپ کو گدیانز کو پڑھ کر پرشنوں کے اتر دینے ہیں دیکھ لیا اب چلتے ہیں نیکسٹ پرشنگرمانک تیس بائیس کی طرف بیدیالہ کے پراشاری کو سالہ سلکھے تو مکتی آویدن اور پریچہ پرتم استان اگرنے پر بہتائی پتر اور یہ تیس تو ویڈیو کے ان تک دیکھنے کے لیے دوستو دھنواد لائک کمنٹ سیئر ضرور کریں اور آپ کے باقی کے جو پیپر ہیں وہ بھی اسی چینل پر اپلوٹ کر دی گئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو میں میں دوستو اس پیپر کا سلیوشن ڈالوں گا تو جلدی سے جلدی آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستو میں سیئر کریں دھنواد